مختار بھائی ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بھائی ادھار لے کے آئے تھے گھائے بھینس وغیرہ بیچ کے آئے تھے ان کو ابھی ماشاءاللہ دوبئی میں پندرہ سال ہو گیا مختار بھائی کو اور ان کی آج ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ کمپنیاں اپنی گاڑیاں ہیں اور گاڑی خود بھی ابھی چلا رہے مختار بھائی اور وہ پورے خلیج میں جاتے ہیں پورے کے پورے خلیج میں اگر کسی بھائی کو آ مطلب میں کام کروں لیکن پھر بھی مجبوری تھی اور نماز پڑھ کے اللہ پاک سے دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ آپ بھی ہمارے لئے بہتری کرنا ہے صحیح بات والدہ 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 صاحب اور میں جتنا بھی مشکلات آتی زنا اپنے والدہ کو نہیں بتاتا تھا کہ مجھے اتنا مشکل ہے میں اس کمرے میں رہتا ہوں یا کھٹ مال پکڑتا ہوں یا میں آج کھانا نہیں کھایا جو بھی مسئلہ آیا تھا صحیح جب بھی والدہ والدہ صاحب فون کر دیتے تو میں بڑا خوش ہوں کہ بڑی اچھی کہ میں بہت خوش ہوں کہ وہ میں تو پریشان ہو ہی ہیں میرے گھر والے پریشان نہ ہوں صحیح بات تو اس طرح کام چلتا رہا الحمدللہ والدین کی دویں تھی تو میں نے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے صاحب بھی میں نے کام کیا یوہی میں اللہ اکبر جو کمپنی میں کام کرتے تھے جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی میں فورمین کو کہتا تھا میں نے جمعہ کو بھی کام کرنا ہے جی جی اور رات کو کنگریٹ ہوتی تھی سلاپوں کی تو رات دو بجے تک میں پھر بھی کام کرتا تھا بعض اوقات ہوتا تھا جمعہ رات کو بھی کی جوٹی کی پوری رات بھی میں نے کنگریٹ کی جمعہ کے دن پر میں نے کام کیا اگلے رات کو ریشت کر کے پر صبح پھر کام پہ آیا جب آپ اکتاریس گھنٹے کام کرتے تو پھر اگلے جنہ کام پہ کیسے جاتے تھے یعنی میں سونے کے لئے مجھے ایک گھنٹہ جو ریشت ہوتی ہے بارہ سے ایک بجے وہ یہ ایک گھنٹہ ہی سوتا تھا کیونکہ کمپنی والے کہتے تھے کہ نہیں آپ نہیں کام کر سکتے آپ اتنا ڈوٹی لیکن میں فورمین کا منات اللہ کر کے نہ کہ مجھے ہوا ٹیمٹ لگا دینا کیونکہ تنخواہ کا زیادی ہے کہ میں قرضہ اتار سکوں گا صحیح باتا بارہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ہمت نہیں ہاری میرے ساتھ والے جس نے جنہوں نے سین کیے تھے وہ چلے گئے ہمت ہار گئے صحیح باتا ہے لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کے بعد میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا جو چار بندہ تھے تو میں کرتا رہا کام ایستا ایستا تو الحمدللہ جب میں کام اچھا کرنے لگا پھر کمپنی کے حالات بہتر ہوا پھر میری تنخواہ جو ہے نا ان لوگوں نے تھوڑی سی بڑھا دی اچھی بات تو کہتے کرتے ہیں میری تنخواہ پھر گیارہ سو درام آنا شروع ہو گئی بیسیک یعنی ٹوٹل ٹوٹل ٹھیک ہے ٹوٹل لگا کے بارہ سو درام تنخواہ آنے شروع ہو گئی اس کے بعد بارہ سو درام جب آنے شروع ہو گئی میں نے سوچا کہ لیبر میں رہے کہ میں ترقی نہیں کھا سکتا جی جی دس سار رہے جاؤں بیس سار رہے جاؤں میں دیکھتا تھا لوگ پندرہ پندرہ بیس بیس سال بھی کامپنی میں لگائے ہوئے تو لوگوں نے لیبر میں لیبر میں مجبوریاں ہوتی ہیں گھروں کے حالات جب پیسے ہی نہیں اتنا ہو سکتے بندے کے پاس تو وہ کچھ کار ہی نہیں سکتا جی صرف بھر کے چھوڑے چھوڑے جب بچے ہو جائے ہیں ان کی تعلیم پاکستان سے بیٹھ کے بندے کہتے ہیں کہ دبائی میں چلے گئے لیکن یہاں جو بندے رہتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے میں نے کہا کرنا ہے یہاں پہ عید کے دن جو دبائی میں بیٹھا ہوتا ہے لیبر کا بندہ ان کو عید کی اتنی خوش ہی نہیں ہوتی جو اکثر لوگ ہوتے ہیں عید کے دن یہاں پہ پردیسی روتے ہیں جی صحیح اپنا حالات کی وجہ سے صحیح بات ہے یہاں پہ پیسے جو عید کے دن گوشت وہ لے کے آتے ہیں بکالے سے یعنی دکان سے لے کے آتے ہیں سال چھے مینہ پرانا گوشت جو سستہ ملتا ہے وہ بناتے ہیں کہ اس طرح کہ یہاں کے حالات ہوتے ہیں لے پر گئے لیکن پاکستان والے سمجھتے ہیں کہ دبائی میں چلے گئے لیکن یہاں سے دبائی یوئی کو میں اتنا میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو لوگ محنت کرتے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں یہ تو آپ کی بات صحیح ہے میں بھی اتفاق کرتا ہوں جو دبائی میں محنت کرتا ہے بندہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہی میں ان کے قانون کی پاسداری کریں قانون کو بالکل فالو کریں اور محنت کریں ایک دن آپ بھی بہت بڑے آدمی ہوگئے آپ کی کمپنی ہوگی آپ کی ٹرانسپورٹ ہوگی سب کچھ ہوگا پر آپ نے لیسنس کیا لیا ڈرائیونگ کا میں تقریبا چار سال گزارنے کے بعد جب کمپنی میں چار سال مجھے ہو گیا آپ نے چار سال یونیک کمپنی میں گزار رہا ہے نہیں میں نے پانچ سال یونیک کمپنی میں گزار رہا ہے اسی لیبر میں چار سال کے بعد میں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں ابھی پہلے بھی سوچتا تھا لیسنس لے لوں میں اچھی تنخواہ نہیں ہو جاتی تو میں نے بھی اس طرح سوچا حالات بھی بہت ٹیٹ تھے برحال میں نے سو سو دو دو سو درم تین 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 سو درم دیر جوڑنا شروع کر دی ہے چوتھے سال میں ماشاءاللہ اس طرح کر کر کے میرے پاس جب دو درم شروع ہو گیا نا میں نے جا کے سکول میں فیل اپن کرا لی چھیک ہے تو لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ آپ لسانس لے رہے ہو دبئی کے حالات ڈان ہو رہے ہیں میں اس طرح ہو رہے ہیں آپ بھاگا لو لسانس لے لوگے کیا کرو گے پہلے بھی بہت لیکن میں نے احمد نہیں آ رہی میں نے یہ سوچ جو لوگ کہتے تھے نا میں ان کو یہ کہتا تھا کہ بھئی اگر نہیں ناکام ہو گیا نا تو یہ تو دل میں خیال نہیں ہو گا کہ میں نے کوشش نہیں کی صحیح بات ہے اور میں یہ سوچوں گا شاید اس طرح میں سوچوں گا کہ میں کسی جیل میں چلا گیا تھا دو تین سال مجھے قید ہو گئی تھی اچھا کیونکہ لسانس لینا تو اچھا آپ کا قدم تھا اچھا تھا لیکن سہری بھی تو میں نے دیکھ رہی تھا نا تنخواہ جی جی تنخواہ میری اہزار گیارہز ہوتی اس میں گھر کا بھی خرچہ چلانا ہے اور لسانس بھی لینا اور آپ کو حوصلے پس کرنے والے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں کہ آپ لسانس نہیں لو نہیں ملتا فلانے بندے کو نہیں ملا فلانے کو نہیں ملا آپ ان کو میں یہ بات کہتا تھا کہ لسانس نہیں ملا تو میں سوچوں گا دو تین سال میں نے کام نہیں کیا میں جیل میں رائے کے آیا ہوں یعنی ایسا میں بتاتا تھا میں اللہ کا شکر ہے میں نے تقریباً آٹھ مینہ میں لسانس لے لیا پیسے کچھ ادھار لیے کچھ دوستوں سے لیا لسانس کون سوال آپ نے لیا اس کا نمبر کونسا ہے یہ جو ٹرالر کا لسانس ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے چار نمبر لسانس فور نمبر لسانس وہ میں نے لسانس لیا تیسرا ٹرائی میں میرا تیرہ آزار درام خرچہ آیا ماشا اللہ تو گھر والوں نے بہت ہلپ کی میرے والدین کہتے تھے کہ آپ پیسہ نہیں بیجو ہم کس طرح بھی گزارہ کر لیں گے آپ لسانس لے لو چلو آپ کا کچھ مستقبل اچھا ہو جائے تو کچھ دوستوں نے بھی ہیلپ کی جب آپ میں ٹرائیاں دے رہا تھا تو دوست جو تھے وہ بھی ہیلپ کر دے برحال الحمدللہ لسانس لے لیا لسانس کے تقریباً چھو مینے بعد مجھے نوکری مل گئی ایک دوست تھا اس نے کہا کہ آپ نے گاڑی چلانی ہے باہر لاؤنگ روڈ پہ میں نایا تھا میں جانتا بھی نہیں تھا تو کہتا سعودیہ میں جانا ہے آپ نے اچھا ماشا اللہ تو جب میں سعودیہ کی بات سنی ہے نا تو میرے دل میں خوشی بھی ہوئی کہ میں سعودیہ میں جاؤں گا عمرہ بھی کروں گا اور اپنے جو حرم شریفے وہاں پہ جایا کروں گا تو گھر میں بتایا والدین کو والدین نے بھی اور والد صاحب نے بھی مشرع تھے بیٹا یہ کام کر لو چلو آپ اچھے جگہ پہ جاؤ گے آو گے تو اس طرح روزگار بھی لگا رہے گا اور یہ بھی کام ہوتا رہے گا بارال ویزا میں نے لے لیا ایک کمپنی سے تو الحمدللہ بندے وہ بھی بہت اچھے نکلے ماشا اللہ میری توقع سے بھی بہت اچھے نکلے اور آپ ان کے لئے کیا پیغام دے گئے جو جس کے پاس میں کام کرتا ہوں ان کو میں اسلام پیج کرنا جاتا ہوں کیونکہ وہ اتنا کیونکہ تنخواہ مجھے ٹائم پہ دے دیتے تھے اور میں نے کام بھی بہت کیونکہ میں لیبر کا بندہ تھا محنت میرے لئے کچھ چیز ہی نہیں تھی کیونکہ میں پہلے بھی اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے میں کام کر دیا ماشا اللہ تو جب ان کے پاس میں نے کام کیا اور ان لوگوں نے میری قدر بھی کی ماشا اللہ یعنی جس طرح میں نے محنت کی ہے اس طرح ان لوگوں نے میری قدر بھی کی برحال میں نے الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے پانچ سال کام کیا بہت اچھا وقت گلڑا کتنا سیر لیتے تھے اور آپ کا منطلی کتنا بن جاتا تھا میری جو اس کامپنی میں تنخواہ تھی وہ سولہ سو تنخواہ تھی پھر اٹھارہ سو تک ہوئی ٹھیک ہے سولہ سو درم تنخواہ تھی دس پرسنٹ کمیشن تھا میرا ٹھیک ہے تو میری تنخواہ وہاں پہ چار ہزار تک پہنچی ہے یعنی میں جب آپ گاڑی چلاتے تھے کامپنی میں پہلے جانے پچیس سو سے لے کے چار ہزار تک میں نے تنخواہ نکالی اس کامپنی سے ٹھیک ہے ماشا اللہ چار ہزار تنخواہ تک نکالی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس سے ایک سٹیپ اور بڑھیں ٹھیک ہے قدم اٹھانا پڑھتا ہے آگے جانے کے لئے صحیح بات ہے تو میں نے ایک کمیٹی ڈالی دس ہزار درام کی ایک ہزار ایک مہینے میں وہ میں نے جمع کیا ٹھیک ہے کمیٹی میں نے لی لی لاشٹ میں یعنی دس بندے تھے میں نے دس ہزار کمیٹی لاسٹ میں ان کو میں نے کہا کہ میں نے لاشٹ میں کمیٹی لے نہیں میرا میری سوچ تھی میں نے آگے جا کے گاڑی لینا ہے ماشا اللہ کیونکہ میں چار ہزار سے بھی اور بڑھنا چاہتا تھا اپنے گھر کے حالات میں بدلنا چاہتا تھا عربت کو ختم کرنا چاہتا تھا تو میں نے وہ کمیٹی ڈالی دس مینے کے بعد میری کمیٹی نکلی ماشا اللہ جن کے دوستوں کے ساتھ میں نے ڈالی تھی میں نے کہا میری ہیلپ کرو بھی اور نئی کمیٹی ہم لوگ ڈال رہے ہیں بارہ ہزار درم کی تو میرا پسٹ نمبر وہ اس میں رکھے ہیں صحیح میرا ایک دوستہ بارک شاہب ہے اس کی بھئی اتیق صاحب تو وہ بہت میری یعنی ہیلپ کی میری انہوں نے ایک گاڑی لے کے دی جس گاڑی کے اندر میں بیٹھا ہوں اس ٹائم یہ گاڑی مجھے لے کے دی فرس ٹائم جب آپ نے کام شروع کیا آپ نے گاڑی پر یہ ہی تھی یہ ہی گاڑی تھی جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہی گاڑی تھی میں نے بائیس ہزار درم کی لے تھی ٹھیک ہے بائیس ہزار درم لے کے تو آپ اپنا ڈرائیور کا بندباس کر لیں ٹھیک تو کمپنی والم نے کہا کہ وقت تو بہت اچھا ہے حضر ہے آپ کے ساتھ تو آپ ہمیں ٹائم دے دیں کیونکہ ڈرائیور اس ٹائم نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اپنا تعلق نہیں خراب کرنا چاہتا تھوڑے دنوں کے لئے صحیح بات ہے میں ان کو تین مہینے کا ٹائم دیا ڈرائیور میں آیا اس کو میں نے ریڈی کیا گاڑی چلانی بھی جو بھی ہے روڈ کے اوپر بتائی پھر میں گاڑی کے اندر بٹھا کے ان کی خوشی سے میں پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا ماشا اللہ تین مینے کے اندر اور میں نے پیسے کمالی ہے تھی اس کے ساتھ میں نے گاڑی کے اوپر کام بھی کروانا تھا تقریباً دس ہزار دن ہم اور لگنا تھا گاڑی کے اوپر ٹھیک ہے وہ لگایا گاڑی الحمدللہ چلانی شروع ہو گئی تو اس طرح الحمدللہ انکم اور باڑ گئی ماشا اللہ کرتے کرتے ایک سال کے بعد الحمدللہ دیڑ سال کے بعد میں نے دوسری گاڑی لی ماشا اللہ الحمدللہ پھر چلتا رہا کام پھر کرونا کرونا میں میں فاکسن چلا گیا تھا ٹھیک ہے پھر بھی الحمدللہ کام چلتا رہا ہے صحیح تو الحمدللہ ابھی میں کمپنی بھی اس لئے میں کروں گا کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں درمتا ہا لینے والا اتنا کر سکتا ہے صحیح بات ہے اور میں اس لئے بھی بنانا چاہتا ہوں کہ جو میرے میرے طرح کے بندے لیبروں کے اندھریاں ان کو اچھی کوئی بندہ گائیڈ نہیں کر سکتا ابھی آپ الحمدللہ کتنا کمارے ہیں پاکستان کے کہتے ہیں عورت اپنی عمر نہیں بتاتی اور بھارت کو اپنی کمائی نہیں بتانی چاہیے صحیح بات ہے ایڈیا تو دیر ہو لیکن اتنا میں بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ تو اتنا کمار لیتے ہیں اور میں کمپنی انشاءاللہ لوگوں کی ہیلپ کی وجہ سے ہیلپ کے لئے اگر کوئی ہمارے بھائی آنا چاہیں پاکستان سے ادھر سے اگر دوبئی میں ہے کوئی ان کا کام اچھا نہیں ہے ان کے پاس لائسنس ہے یا ان کو ویزا لینا ہے تو آپ ان کے ہیلپ کریں گے بلکل کریں گے لیکن میں آپ کو معلومات میں بتا سکتا ہوں کہ اس کمپنی میں چلے جائیں یہ ویزا لے لیں اور کمپنی والوں کا میں ڈریکٹ رابطہ کروا سکتا ہوں اتنا میں کر سکتا ہوں آپ کو میں ہیلپ کر سکتا ہوں یہ کام لے لیں آپ کو یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے اتنا میں انشاءاللہ ہر بندے کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مختار بھائی آپ کا انٹرویو دینے کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ بہت شکریہ آپ کے انٹرویو سے بہت آدمی سیکھیں گے انشاءاللہ سیکھنا بھی چاہیے کیونکہ بہت یوئی میں آتے ہیں بندے وہ جلدی وہاں بھی پاکستان سے تو آجاتے ہیں یوئی میں لیکن یہاں پہ محنت نہیں کرتے یہاں پہ ٹائم نہیں دیتے بس تھوڑے دن کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے پیسے کٹھے کریں ملوک جائیں اگر ترکی کرنی ہے چاہے پاکستان بھی ہو وہاں بھی محنت آپ کریں گے لیکن اگر پاکستان بھی ہو وہاں پہ پڑھ لکھ آدمی نہ ہو تو وہاں پہ اتنا پیسہ نہیں کما سکتے ہیں جو آج آپ ماشاءاللہ کمار رہے ہیں یہ تو یوئی ہے نا یہ تو ماں ہے لیبر کی یہ پورے ہمارے جیسے ایشیای کنٹری کے لوگ ہیں ماں ہیں امرات یہاں پہ جو محنت کرتا ہے وہ بہت کماتا ہے لیکن ٹائم دینا پڑے گا اور قانون کا بھی احترام کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ امانداری سے کام کریں انشاءاللہ ایک دن آپ کا سب کا نام ہوگا انشاءاللہ اوکے مقدار بھئی مہربانی جزاکاللہ سلام علیکم بہت شکریہ جزاکاللہ